دوستو عزیز صاحب میں باپ کا احترام بتایا کہہ کر کے جنت تو ماؤں کے قدروں کے نیچی ہے میں دوستو عزیز صاحب میغمبر اسلام نے ہمیں آپ نے بتایا ہے کہ باپ جنت کے بیچ دروازہ ہے آقا نے ہم کو یہ درست دیا ہے کہ جو شخص اکلے ماؤں باپ کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور جو اپنے ماؤں باپ کو خوش رکھے گا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا اور ایک لوقے پہ آقا علیہ السلام نے اگر کوئی ایک بخب لڑکا محبت بھری نیچہ سے اپنے ماؤں باپ کے چیزے کو دیکھتا ہے تو اس کے نام آبال میں ایک ایک مقبول کا سباق پر دیا جاتا ہے ماؤں باپ یعنی صلی اللہ والدہ نظرہ رحمت بلکہ قطب اللہ بکلی نظر لگ جب کوئی اللہ کا نیچہ سے دیکھتا ہے کوئی اللہ کا نیچہ سے دیکھتا ہے اس کے نام آبال میں ایک ایک مقبول کا سباق دیتا ہے تو صحابہ نرس کیا رحمت اللہ اگر کوئی اللہ کا نیچہ سے دیکھتا ہے دن میں سو مطباب اپنے ماؤں باپ کے چیزے کو محمت بھری نیچہ سے دیکھے کیا تو سو حج مقبول کا سباق دیکھتا ہے اللہ کا نبی نے برمایا نعم اندہ ہوا ہوا اگر اللہ کا کوئی نیچہ سے دیکھتا ہے دن میں سو مطباب اپنے ماؤں باپ کے چیزے کو محمت بھری نیچہ سے دیکھے گا تو اللہ تعالی اس کے نام آبال میں سو حج مقبول کا سباق دیکھتا ہے اور اگر ہر نے اور آر نے اپنے ماؤں باپ کو ناراض رکھا اپنے ماؤں باپ کو صدایہ آیا ہماری نمازیں کام نہیں آئیں گی ہمارے مرزے کام نہیں آئیں گی زکاة کام نہیں آئیں گی ایک صحابی اثر ہے جن کا تعلق مسجد بڑا پہ رہا ہے تو زکاة ہی دیا کرتے تھے صدق و خیرات ہی دیا کرتے تھے نماز کے پابند دے ایک مطبع ان کی طبیعت عدد ہو جائے صحابہ اکرام اکرالے کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتلاتے ہیں یا اللہ علیہ وسلم بیمان ہو گئے ہیں اے غمبر اسلام اپنے چند صحابہ اکرام جماعت کے ساتھ القمہ کے بھراتے ہیں کیا دیتے ہیں کہ القمہ نظر کے آگے ہیں دنیا سے جانے والے ہیں اللہ کے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے القمہ کو حکم دیا کہ قلیمہ بڑھو القمہ زمان ہلاتے ہیں قلیمہ دا ہی ہو رہا ہے القمہ انہوں کو ہلاتے ہیں قلیمہ دا ہی ہو رہا ہے صحابہ اکرام حیرت جاتے ہیں الہی کیا آجتا ہے یہ تو وہ پیغمبر ہیں اگر درختوں کو حکم دیتے ہیں تو درخت آپ سے قلیمہ سے بھولنے لگتے ہیں یہ تو وہ پیغمبر ہیں اگر پرکھروں کو حکم دیتے ہیں تو پرکھر آپ کے قلیمہ پڑھنے لگتے ہیں یہ کیسے صحابی رسول ہیں کہ آگاہ اگر قلیمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں مگر یہ قلیمہ پڑھنے کو تیجاب نہیں دیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی رہی اس کے بعد اللہ کے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ کو گلایا اور فرمایا کیا تمہیں بیٹھ سے کوئی شکائے تھے تو القما کی مانے کہا یہ بچہ تھا مدھا ساتھ اس کو بڑی مہنے سے مہنے پالا ہے بڑے پیار سے مہنے اس کو پالا ہے لیکن جب اس کے شادی گلدی ہے اس نے مجھ کو الگ کر دیا ہے میرا اس نے کوئی خیال نہیں دیا تو القما سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے ماں سے معافی مانتے ہیں مگر ماں اپنی ماں سے معافی مانتے ہیں مگر ماں اپنی کو تیار نہیں دی تب اللہ نے نبی نے فرمایا ایسا کرو آگ جلاو اور سواغ ملکہ 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 دال دو ماں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ میرے بیٹے کو آگ کے حوالے کرنے کے ایسا مت کیجئے گا اللہ نے نبی نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگے اگر تمہیں اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا تو کل تمہارا یہی بیٹا جہنم کی آگ میں جائے گا پھر کیا کرو گے ماں آخر ماں ہوتی ہے اس کا کلے جب پسید ہی آتا ہے ماں نے جب جہنم کی پاس لی تو فوراں کہا یا رسول اللہ آپ کبھا ہو جائیے گا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے اگر ماں کی زمان سے معافی کا پرمانہ چاری ہوتا ہے اگر علیہ اللہ کی زمان سے لاعیت آئیت لگتا ہو محمد رسول اللہ کی صدائے بھلند ہونے لگے اس کے بعد اللہ کا نبی نے فرمایا اے اصحارے مہاجرین اگر تم نے ماں سے زیادہ بیوے کی عزت کی تو اللہ تمہارے روزے کبھول نہیں کرمائے گا تمہارے نبی سے کبھول نہیں کرمائے گا تمہارے نوابی کبھول نہیں کرمائے گا ہم وراؤں اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں اگر نے مہ باپ میں اکرام کریں ان کا بستر لگا دیا کریں ان کو پانی بھر کے دیا کریں جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں کوئی ضرورت کو فرمولی کرنے کریں بستر سے اٹھیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بنا دے گا آپ کی دنیا بھی سمل جائے گا انشاءاللہ اللہ حق بھی سمل جائے گا دوستو عزیز ساتھیو میغمبر اسلام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں رہم نام کی کوئی چیز نہیں تھی پیار نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین پر دیا کرتا تھا ایک بھائی اپنے بھائی کی گردن کو کٹنے کے لیے ہمیشہ تجار رہا کرتا تھا میں دوستو بھروسی بھروسی کا دشمن تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کر کے اکر چنگیں چاری ہو جائے گھتے تھی کئی کئی مہینے جگتے چاری لیتے تھی پھولوں کیوں نہریں بھی جاتی تھی میں دوستو عزیز ساتھیو جب بھائی زمین پر دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں وہاں کو رحم کا سبک دیا پیار کا سبک دیا محبت کا سبک دیا تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت بنا کرتی بھی جائے اقالی کسلات اللہ سلیم نے رحم کا درست دیا پیار کا درست دیا اور ہم کو یہ بتایا کہ تمہارا رب جس نے پیدا کیا ہے یہ بھی بہتوان ہے یہ بھی بہتوانے والا ہے